اللہم کن لولی کل حجت ابن الحسن سکریہ احسان توحسن صلوات کالہ وعلا عبائی فی حاضح ساعت وفی کل لسن ولیم وحفظم وقائدم وناسن دلیلم وعینا ننحتا دعا مدی قبولیت وازت بلند سلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ حمدللہ سیدنا و شفیدنوبنا و بالکاوس میں محمد محمد علم الصفاء و اشراف الانبیاء ایوال مرسلین اوچی سلوہ دعا ہے مالک سعدات ازامدہ اور خلوص احتمام خرج اخرجات نظر نیاز قبول فرمو دوسر تمام عزتدار مومنین مومنات سعدات غیر سخت دربارِ عالی اچھٹو رائے مالک اللہ مرحومین دے درجات بلند فرماوے شہدہِ کربلا دا سایہ نسید ساڑے حضور پاک نے سرورِ کائنات نے اس دنیا نو چھوڑے آئے یارہ ہجری نو سن یارہ ہجری نو حضور پاک نے اس دنیا نو چھوڑے آئے تے چھتی ہجری نو مولا عالی علیہ السلام نو خلافت میلے وچھو ارسہ بندہ ہے پنجی ساڑے میری ریا زیج تے یوئے تُسوہوانج کے جڑے نے بھولے دے انگلی تے گھنڈوے آئے یارہ تو چھتی بندہ ہے پنجی ساڑے مولا حضور پاک انہوں دنیا چھوڑے آئے تے مولا عمیر انہوں خلافت سمالے آئے درمیان ارسہ بندہ ہے پنجی سال خلافتہ گزرین ترائے ترائے خلافتہ گزرین انہوں پنجی سالوں میں لوگاں مرزی نال دین چلائے کچھ بدہ ہی دے رہے ہیں دیکھو جو اے ودائن دے گھٹائن دے رہے ہیں علی چپ رہے ہیں کوئی نے بھولے دے شوڑے دے تُسوہاں باہ میں تو پر سوکا جلسہ شروع ہے تے تُسوہاں ہون تکے مکے بیٹھے ہوں تکا تا مہ ودان جو میں دمیل نو وجہ اسلام آباد شروع کیتی ہے تے اے ستویں پردہ بھی تے میں فریش کھلا تے تُسوہاں پوچھو انجی بیٹھے اے دین چلائیں دے رہے ہیں علی چپ رہے ہیں کہیں کہیں وے لے کوئی ایسا مشکل مسئلہ دربار چاوے آتے بھاو ہو رہاں اُرہاں پر آوے دے آنے تے او جڑے لے بندے مسئلہ لائے کہ آوے نہ بغیر مطمئن ہویاں ہٹن لگے نا اُس سے لے بغیر دعوت دیتے ہیں مولا علی آوے نے اندربارے اُس بندے نو سڑھ کے اُدھ کلو مسئلہ پوچھ کے مسئلہ دس کے جواب دے کے مطمئن کر کے دستر خانتے جنت نماغ کھانے کھوا کے وطن پہ بھیجے دے ہیں سبح قسم امام مسئلہ دیئے مولا عبیر علیہ السلام نہ ہوں دے تو کدھا دی ریڈی نکل گئی ہوگئے تباہیاں نکل دیا ہونی ہیں یہ مولا ہے ان جڑے لوگاں آئے ہیں انہوں مطمئن کر کے اور پھر ایک تباہی نکل دی پیئے جہاں ابو سمسام آیا ہے اور حضور پاک لکھتی تے ہیں انہوں میں تنوں اتنی اڈاچیاں دے سانتے او دے تن کلمہ پڑھا تے او جلے او ساکے چیٹھری تی حضور دی تے کانڈ وانج لگی اس دیندارہ دوندھائی پچھ او ساکے میں یہ نٹھیاں یہ نہیں تے تو داچیاں خود منگیڑایا کل او ساکے او ساکے او ساکے او ساکے تو وانج مانگ جہاں تے لکھ دیتی سلمان بوئے تے کھڑے آئے ہیں تو بندہ تے ٹپے آئے تھے سیری مارے ویندہ تھے کابڑے آئے ویندہ ہوئے میں اتنے سال میند کی تی تے اگوئیوں میں اجر ملنائی اور سلمان بان اپ لئی او ساکے کی ودا او ساکے یار میں تے حضور پاک تے کلمہ پڑے تے حضور میں لکھ دیتا آئی تے او ساکے آئی میرے بات جڑا میرا جان شین ہو سی اس کو تے نو دیتا سی تے اوہ چٹا جواب چٹے رڑے تے دیتا سلمانہ کے چبل دھوتی ہوئی تو آپ ہیں جدا تو اصلی وارث کلو گیا ہی نہیں سوان اللہ سارے بولو مہربان اللہ تو اصلی کلو گیا ہاں او ساکے کون ہے او ساکے آتن لے جا او پھر او تے پہنچے امور مولا مولا میلی علیہ السلام ام نے امام حسن علیہ السلام نوا کیا بے وانج اس نو جڑا حضور پاک نے وعدہ کی تا ہی پورا گھر تا ایسا ہوئے نا جو جڑا پہلا کر سکتا ہوئے وہ آخری کر سکتا او پھر انہ جناب بڑا دین شین چلایا بڑی باغ دور پکڑ کے تھے آج انہ مولا علی چپ رہے گھر رہے میں جفری صاحب بتا ہے دنیا انہوں کے بیماری پہ گئے یا میں انہوں کے بیماری میں سوچے آئے گلتے بڑی ہیں بے جیڑی قرآن دی آخری آیتیں او آئیے غدیر اليوم آکمل تلگ لالا جی قرآن ایچ آخری صورت ایتھے مولا دی گل پڑ کے من پتہ لگ گیا او بندے آنے ہیں نا مولا علی کو بیسا انہیں در مارے ہی دنے ہیں یا انہیں گھر رہاں دیو سارا دیو کیے کریں دیو تعلیف فرمایا اس قرآن نو بے کے تردیب دینا جڑا میرے سردار محمد دے دل دے اتریا یا مہربانی صحیح اللہ توڑی زندگی درست انہیں کہے کوئی ایک کوئی نوہ قرآن ہے فرمایا نا 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 قرآن اتنا ہی ہے حرف دی کمی بیشی نہیں ترتیب دفر اسے گناہ کے بعد سانسانو تو اس قرآن دو زیارت کراؤں چکا میں ہون نہیں کدا جہاں بارویں در ظہوروں سے شریعت ساڑیوں سی فقہ ساڑیوں سی اسمبلی ساڑیوں سی قانون ساڑیوں سن قرآن وہ پڑی سی جنہوں میں ترتیب کیا میں ساری رات پڑھ دا رہا ہوں گلہ نہیں مکدی ہوں میں جو کتابہ پڑھنا یہ جو نہیں مکدی ہے کسٹ مکدی ہے ذاتی میند نہیں مکدی ہے کہ میں زندگی یہ چھے جدہیں گال کیتی ہے کسیدے دی کیتی ہے انجھیں فضیل نہیں پڑھ پڑھ یہ میں کسیدے دی گال کھلا کرے نا مولا علیہ السلام حضور پاک دے تو روانجان تو پنجی سال بعد شاہی ملی او پھر ایوی دسی جوان جو مولا نے شاہی سمالی مدینے تکیتی یہ کوف سمالی مدینے تکیتی ایسے بڑا افسوس اچھے پڑے بے غیرہ کما لے نا انہاں لوگان دی دشمنی دی بھے جنہاں نو وقت دے منائی انہوں نے تو انہاں وقت نہیں دی پہ چار سال مولا دی جو شاہی چوکہ وقت ہے حلی واسدہ اچھا چار سال مولا دی شاہی ہے تو انہاں چون سال ہیں جو مولا علیہ انہوں اسی جنگ لڑنی پہی ہے اسی جنگ مولا علیہ انہوں نے چار سال ہیں تو ہیک ایک جنگ ترہ ترہ مہینے دی ہوں نہیں ہے دس کیڑا ٹائم ملے اسی واسدہ مولا ممبر تے باندھی ہیں افسوس دیا ایک دن فرمایا واہ واہ عجیب دنیا ہے میرا اللہ تو گواہ ہیں جیڑا وڈا میں عالم ہے منہ میں نے کلو مسئلہ نہیں پوچھیا جیڑا وڈا میں سخی ہیں میرے کلو کہیں منگیا نہیں باپ ومی شاہ اللہ توڑے بابے دے ساڑے بابیں درجات پلو باب زفر شاہ اور اللہ مولانا کروٹ کروٹ جنہ نصیب ساڑے شہر دے فقیر سید عبادت اگوے بھرا میری ماشاءاللہ ازادار بے ریا ساڑے شہر دے سب تو بڑا محرمین نلکلوندہ الحمدللہ روش بس میں کسیدے تو بالکل آگیا ہوں مولا علی پھر منبر تے آئے مدین مسنی نبوی سلمان اسی لئے ماں نے دنانے اگلے دے ایک مندہ تولکل منگدہ اسی ہزار بے میں اسی لئے سانتے پڑھ سا اوکھلا کسی لئے ماں انداز آزا اوہ وقت میں ہوں دا پھر جو خامو جا میں ہوں دا حد پہ دیا میں کہ لفظ سلمان حضور روکے ہے جو انہوں فارسی نہ سڑو انہوں اکھو سلمان محمدی تو میں کیا دکھلے ہیں سلمان فارسی اتہاں تھے انہوں میں کوڑا لگنا اوہ پھر سلمان دن آئے تھے ساڑھے چھے سو سال ادھی عمر ہے حضرت سلمان دن ساڑھے ترائیسا ہوتا جناب بھی فضا دیا ہے وہ سلمان بیٹھے ہیں اٹھائیں اگلوں پتہ کیے ہویا سوہرے دربارے ہر بن نے موٹیا بیسے علی باسی کی تھے بھئی اوہ ممبر اتہاں کوئی نہیں تھے جیسے ساڑھے مولوی باندھیں اے ساڑھے علماء کرام دوار سر باندھیں نہ کاسم نہیں اے بھئی ہا ہا اوہ پاڈیوں نہیں ہیں تو اتہیں وانچ کی مولوی صاحب باندھیں اوہ حضور دے ممبر دے شبیح حضور دے ممبر آجائیں مسئل دے نبویت موجود ہو اوہ پھر کلویاں پاڈیوں دے مارکب آئے گیا تے اتلی سیٹ آئی رسول پاک اور وہ بندے آجائیں بھی علی باسی کی تے ممبر تا ملے ہویا بھئی اگے پہلا خلیفہ آیا اوہ حضور دے احترام تو اتہیں نہیں بیٹھا تے اتلی تلویم پاڈی دو آیا اوہ ہو رہی ٹھو تری آیا اوہ ہو رہی ٹھو ہاں تے اے ہوں ممبر تا ملی کی ہے تے علی کی تے بس کہاں گیا با کیا سیرے چکھا دانے اوہ خدا دے ممبر دے ہونا پتہ نہیں جو اگلا دور ساڑھا ہم ہیوں کو بنوائی بھی دے ہو ساڑھا دو آگا کئی کرسی شورسی لے منگا لے ساڑھا ایک کو ٹینشن واہ یہ اگل چل جب اے دو مولا علی بوہتے آگا اے تو سلمان اٹھے آگا وزاکہ مار کا راہ دیویہ اے کل ایمان اپے آنڈا سبحان اللہ جائے ناردہ سارے جواب دے ہو عددہ بٹی زہبوتھائی مر گئے عددہ جلیوزہ کے کل ایمان فرمات وزاکہ مولا تو رہے وزاکہ آگے انہ ہر بندہ اسے ٹینشن نے جو بھی علی کی تھے باس باسی کی قسم قرآن کی توحید نے لطف آیا جدا تیرے مرشد علی نے بڑی بے نیازی نہ آگے اس سے ممبر دے پہلی پاڑی تے پہلا قدم دکھے ود دوئی پاڑی تے ود کیا سننے بیٹھے ہو ترین اکراس کر کے علی اتھائی من بیٹھے جتے محمد باندہ صبح بات ممبر دے بے کے مولا نے اڈھائی گھنٹے ہیں دا خطاب کیتا ہے کتنے گھنڈن اڈھائی گھنٹے دے اگر دوی منٹ دی گالے میں تے قصیدہ پڑھو ہوں جو ان پیرا تے کھلو نہیں لگتا پیر سو جیوہ دن تے ادھی گال کیتی ادھی جس طرح میں قصیدہ اتھے اتھے میں چھوڑے نہ پڑھو اتھے ویکنہ مولا نے اڈھائی گھنٹے خطاب فرمایا اس اڈھائی گھنٹے دے خطاب بچوں میں ہے قصیدہ لیا شفا بھی دعا بھی جذا بھی سذا بھی خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں نا صدقے 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 بسم اللہ فرمایا انہاں بڑا ڈیٹھا ہے فرمایا انہوں عام حد نہیں سمجھنا یہ دللہی حد آؤ میں تمہ میری ذات ملکالطاف تیرے پیر علی فرمایا آئیت و اندسلائی بھی اللہ نے اس حد سے کیا کیا رکھے شفا بھی دعا بھی جذا بھی سذا بھی خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں ہے چپا بھی دعا بھی جذا بھی سذا بھی خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں ہے چپا بھی دعا بھی اللہ دا واسطہ منے کہیں منے دے آپ پھر نہ لگیں یہ صرف قوم شیعانوں تقصیر کرنا چاہنا ہے ایتھے علی ہو رہے کہ ایتھے نہ ہو رہے ایتھے علی کان سکتے ہیں کہ بندے دا بچہ بان مولا عمیر پہلے کے نہ کے نمبر پہ بائے کہ سرسلہ کی تا ہے فرمایا گورنل سن لو میں اپنے ہاتھ بھی بات کر رہی ہوں یہ اور فرمینل علی مولا فرمینل سن لو میرے ہاتھ میں میں رازق نہیں ہوں مگر دنیا والوں تمہاری غزہ بھی میرے ہاتھ میں ہے سبحان اللہ بڑی مہروانی اللہ تیمہ حسینل تو انہوں ویسا رکھے جلے مولا علی گلنا کیتے ہیں بھائی آن مخدوم صاحب جلے 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 لے عمران جی میں گلنا کیتے ہیں مولا علی اسے لے ملاخد آنے پٹی اور جو پنجیس سال بندیاں مولا دے نیڑے ہی بندیاں نہیں لگا انہوں کیا پتا جو علی کیا ہے وہ جلے مولا علی 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 اللہ کیتے ہیں او یار اسے لے تا بندیاں بھج ہے اسے ایسان 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 ایس جڑیہ سے توڑی اللہ سنو دے بیٹھے ہیں ایتے انج لگتا ہے بی یہ جہان نائی ته تُسا ہائے تے اے تُسا کدہ تُو علی فرمایا جدہ کدہ ہی کوئی نائی ہے نا کوئی زمان ہائی نا کوئی مقان ہائی نا کوئی انسان ہائی کوئی شاید تصوری نہیں اچھا چھا پھر پھر اے ساتھا کوئی اور فضا ہے علی فرمایا بچار فضائے کے بھی فلک کے ملک بھی اسی ہاتھ سے ہی بنائے گے بسم اللہ اللہ تو نوازدہ رکھے ہاتھ ہوتا کرو سارے رل کے اچھا بولو ہوگری سارے بولو مہربانی خاندہ اللہ تو نوازدہ رکھے مولا فرمایا مہربانی خاندہ مہربانی خاندہ سے بنائے جہاں پر فرشتوں کہ جانا منا ہے وہ عرش اولا بھی میرو ہاتھ میں مہربانی خاندہ مہربانی خاندہ مہربانی خاندہ مہربانی خاندہ مہربانی خاندہ علیہ آخرہ کیا جانا انتہ فرمایا رکھے میں جو خیرہ احتمال کر گئی ہے انگو تھی وہ اسی ہاتھ میں تھی مہربانی خاندہ شاہ بھائی مہربانی خاندہ مہربانی خاندہ سبحاندہ زندگی خاندہ زندگی خاندہ لالا Allies مہربانی خاندہ مہربانی خاندہ مہربانی خاندہ مہربانی خاندہ مہربانی خاندہ مہربانی خاندہ اتھادة ہ واحدان بھی رویالگا ایک پر ساڑھی سو جو دام ایک مولا نے آخری گل کر دی سب تو وڈی گل کر دی جو جیڑی زکاة میں رکو حالت رکو جیڑی زکاة گئی آئی انگوٹی وہ اس حد میں چاہی وہ میرا حد دی اس تو وڈی گل نہیں مگر مولا نے اس تو وڈی گل کر دی تیری عبادت وہاں سے مولا فرمایا اور رکو میں چاہی رہا حد مان کر گئے ہیں انگوٹی وہ لگا اسی حد میں پر دی رکو میں چاہی رہا حد مان کر گئی ہیں انگوٹی وہ لگا اسی حد میں تیری جہاں لے گا جہاں لے گا وہاں کا پتہ بھی وہاں لے گا وہاں لے گا وہاں لے گا وہاں لے گا جہاں 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 لے گا تھا جہاں لے گا جہاں لے گا جو ہوں بھوتا لے گا جہاں لے گا جہاں لے گا ہونڈا آپ جانے کی دو جو چاہاں لے گا جہاں لے گا جہاں شیعہ ہے جہاں مومن ہے مومن مومن نکالے جڑالی انوالی اللہ پڑھتا ہے انہوں زندگی دو گلنہ نہیں بھول دیا ایک اپنا پیوڑی بھول دا تے دعا کلمہ نہیں بھول کئی بھاوروں انہوں دے کہیں انہوں سڑوئین دے کہیں جڑالی انوالی اللہ پڑھانا لی مادہ دودھ پیندہ ہے انہوں یقین ہوندہ اسے دہا ہاں اسے دہا راستا تے کلمہ نہیں بھول دا بولو میں کوئی سنو دا پیندہ سناؤنا ہے تو دا اپنے مولوین ضرور سناؤنا ہے میں ماتمی سارے انوالی سارے انوالی توارو تے واجب ہے میں ہیک ایک دفعہ اپنے جڑا تواری مسیح نیڑے مولوینو کلمہ سناؤنا ہے وضو کر کے بھی کھاؤنا ہوں انوہوں نماز پڑھ کے بھی کھاؤنا ہوں بس اے میں تودھا مہتمینو آدھا ہوں اپنے واجبات ہیک واری ضرور مولوینو سنا کے اپنے درست کرو دو اگلہ نہیں باقی تر لائے گیا عمران خان الحمدللہ باقی ارشان لائے گیا اور میں ہیک سو تری روپے پیٹرول پہ آیا تو اپیہ دیان بھی تجھ نہیں تھا ہی بھی ڈھر ہونا ہے سات روپے ہو رہی و دور دو اگلہ نہیں بلدیا مسلمان مسلمانی تیلی انو علی اللہ پڑھ دو کلمہ نہیں بلدا کلمہ آخری ساتھیں ہر بندے نو یاد بولو ہے اے پکھے تو پیچھلے این نہیں کرو یہ ہر بول پھو گوائی دے وہ کلمہ سارے نو یاد دے میں قرآن دے اترا کیا دا کلمہ آخری ساتھیں سچائی سب نو یاد ہے مردہ یقین پہ حسین زندہ بات ہے سبان اللہ مہربان سارے بھول مہربان اللہ تیمہ حسین کنو سرکے بڑا بڑا نواب حسین شبیر پہ بڑا کائنات نواب کوئی نہیں جہنے ذاتی ملکیت جنت ہوئے جہنے کھیڈن دے جگہ نبی دی مہر ہوئے جہنے سمن دے جگہ سیط الملائک جبرائیل دے پرون کیڑا بڑا مرشد رئیس جوانی نصیب ہوئی کیڑا بڑا امیر حسین ایڈا بڑا امیر جو کوئی جو منگے خودی سوچ پہلے عطا کرنا اے حسین دکھا جڑا دنیا جن نبی نہیں نہ کر سکتے اوہ حسین کرتے جڑا کم نہ ممکن ہوئے اسنو ممکن کرنا حسین دکھا کدھی سوچی ایڈے وڈے سردار نو بندے غریب کیوں آدھے لے آجنہ غریب حسین غریب مومن مولے غریب حسین زاکرہ وے حسین غریب بھائیہ میں حسین دی غریب ہی دا جڑا میں ترجمہ کی دا باقی زاکرہ لے جانے کیا کیا آنکھ ہے بس جڑی گل دی میں نو سمجھ آئیے جو حسین و غریب کیوں آدھل او دی وجائے ہے دی حسین حسین و آنگو بے کفن ہوئی رسی اللہ نے سگیا رسی اللہ لہی دا بن ہوئی دی صدقے صدقے حیاتی ہوگی بڑے حوصلے نال جوانی نصیب ہوگی اللہ تیرا ماتم قبول فرماؤے تھی حسین بھلا ہوئی آنگو بے کفن ہوئی رسی اللہ نے سگیا رسی اللہ لہی دا بن ہوئی چین رہ لے گے چین رہ لے گی چین رہ لے گے بارہ تیرہ سفر دی رات لو اتنا رنی ہے جو صبح میں لے سپائی آگے تو سانو قتل کرا دے اصا زندان دپا رہا نہیں دے کیوں اصا کہ زندان چک بچی ہے ویسے تا ساریاں رومین پر حک بچی ہے جانو پیونال کو وکھرا پیار اچھا تجھے راتیوں سوین کی تے سانو انجھے لگتا ہی جو ہون اللہ دا آرش ڈھائی بھوس لیٰذا ہو سکتا ہے کہیں لے اللہ دا عذاب آجاوے بہتر انسانو قتل کر دے اور پھر سجاد مولانو سڑیا پوش ہے کون رون دی یہ زندان اسے کہ کوئی حکر رون دی جانا بھراہ مرائے یہ دی بھینڈ رون دی جانا بھتر مرائے نہیں نہیں یہ بچی کون ہے فرمائے ہندل میں غریب دی بھینے اے کیوں رون دی فرمایا بابا جو نے اسے اگر بابا ملا دے وہ نہ روسی فرمائے در وعدہ کرے نہ نہ ہو سی بابی دا سر کڑیاں لے ہتھا تھے چھوکے امام زندہوں نے چاہے امام رباب میری بھینڈ کن گئی ہے بی بی آدیا سجاد آج تو میں موجزہ ریٹھا کھیڑا تو دربار گئی ہے تیری بھینڈ زندہوں نے ٹورنا شروع کی تک ٹور دی ودی آئی ہولے ہولے بھلین دی وی آئی رون دی وی آئی دیوارا حل دیاں ہیں میں دعا منگ دی رہیا انشاءالا خیر ہو سجاد جدان دا تیرہ بابا کٹھائے پن مہینے ہو گئے تیرے بابے نو کٹھیاں میں حیرانہ کدھی ستی نائی مگر آج لہ جانے کیا راز آئی دیوار نال لگ کے بہ گئی بابے کن ڈکھ دے ریس دیوار نال لگ کے سام پھئیے میں آلیا نو دسے مبارکو وی نر سمال آلی سام گئیے تیری پوپی تلیے دیکھ کے اٹھئیے میں نو آدی آئی بھر جائی میں منت منی آئی جدہ سکینہ کو ندرہ سی میں سو رکات نوا پھر پھر آجا تیری پوپی نماز پر دی بیٹھی آئی تیری پھین اٹھئی کے زندہ رج بھج بھئیے بھئی میں دا کے آئی اکبر نواز تاہی منو نال لگ واج میں تھاگ بھئیے میں چاہ کے آئے کہ کو ودی سے دینی آدی تھا ہی میرا بابا اللہ مان اللہ مان اللہ مان سجاد اصلا شکر مرنے گئی ہیں اتنا آج پردہ دار رومن او ساریاں دے ہک اک جگو حق دے دیا ہے پھپی چاچی امم بھین اللہ دوا سرے ایک ورحی سارے کٹھے اٹھے او پھر ساریاں بی بیاں کٹھی ہوگئی ہیں جلے ساریاں کٹھی ہوگئی ہیں اس سے لے تیری بھینڈ اجھ حق نہ دے گا ایک ورحی ساریاں بی بیاں دعا واسطے حق چھو اصلا من ساریاں حق چھوگئی ہیں جلے ایتھے ساڑے حق گئی ہیں او سا لے دیا ہی منگو دو آج شال آج میں بابے دو لگی جاؤں ہائے ہائے سجاد ہو تو سمدین آئی او ویک اٹ دا سرانہ بنا کے سوٹی پھو پھر میں جنون جگہ ہو وینڈ کرنا ہے وینڈ مہا سران دیاں بی ٹھیکی ماسومہ نت پچھ دیاں میں بابا مو جائی اکی کھول ویک بابا مو لڑا ہے اینجا کھولی کٹیویاں رگاں سجادیاں ظلفان خبے خبے دیاں سجادیاں داری اجغازی تے اب اکبر دا خون شبیر دے دن زخمی ہونٹ زخمی اب روک کٹیوئے پیشانی جتیران دے زخم آدھی باکر گیوی تھائیں میرے باپے دا سر میرے سینے تے رکھ چھوڑ تو ساری رات بستر تے نرو میں تے وینڈ کرنے کیڑا فائدہ ہے میرا بین دے ہاتھ بابے دا سر رکھے بابے دے لبان دے لب رکھا دیاں بابا کربلا تو شام تائینا موقع ملے آئے نہ تینو حال سنا سگی بابا اتنا عرصہ ہوگی آئے حرامی تینو ملے میں لے لے بابا میرے تو ترہ دکھ سولا ہے وقت میں مرون جنے حسین آج کینے دکھ آج یہ پہلا دکھتا ہے جنے کمینے کربلا آج تینو مارے آئے یہ شام تائینا مارے بابا جتے شمردہ دلہ تائینا تمہ چمرے نائی میں تاریخ پڑھ دا تاریخ میں کتابا پڑھ دا میں کتابی چو جڑی ریویت پڑھا میرے تے واجے پہ یوں میں ممبر تے پڑھا اگر میں نہ پڑھا میں یزید دا وکیل بن سا میری سینڈ نے جدا پہلا وین کیتا ہے نا لالا یہ تھے حسین دی دی پہلا وین کیتا ہے اوپا میں جتے لب چھنکیا دیا کیا نساوہ کند تیری تے بہ کے خود خنجر جے چلایا ہے بھی تیری نکھوڑیاں میں لالی سفد ماتن کر یار حسین دی دی دا اللہ توڑی جوانی نصیب رکھ رہے اوشاللہ جوان دوسرا جین دے رہو پٹ پٹ کے پیہ دیئے کند تیری تے بہ کے خود خنجر جے چلایا ہے بھی تیری نکھوڑیاں قسمیں ہون میں تھا تھا بھئی ہے بابا باغار شام سانو کھا گیا ہے بابا اے ڈا منٹا دا باغار ساڑا بیتالی گھنٹا لگ گیا ہے بابا باغار چھوڑائی بدماش دھیرائیں جڑے اگو کھڑے آئے نو رہا نائن لے جڑے پچھو کھڑے آئے نو کھڑا نائن لے لے اسے پالا اور اے دریاں بھینہ دل سارو زخمی ہو گئے جہنے یہ چھوٹی ہیں دھیئن میں جہنے یہ چھوٹی ہیں انہوں نے تجربہ ہے میری یہ آپنی ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں دھیئن میں انہوں نے بھی تجربہ ہے ایسا مسافر لوگ ہیں ایسا پنچار دہارے بہر رہ سکتے ہیں تودھا صبح جاؤں نا کہ کم تے باہر میں راتی ہکو جے گھار رہا ہو گی جڑی چھوٹی ہو سی نا سمسی یہ تجربہ ہے توڑا چھوٹی ہیں بچیاں نا وہ پھر بابے دی جھولی چاہب آسی وہ اسباب اندسے سی بابا تو واقعی آمین بابا آج میں نے اممہ مارے آئی بابا آج بھائی میں نے جھنک دیتی آئی آج بڑی بھینڈ میں نے ہمارے آئی دھی ایک دن گری پیو جدائی برداشت نہیں کر دی جنہوں اتنا عرصہ ہو گی آئی ٹائم ہی نائی ملے آئی انہوں آج بابا ملے آئے وہ پھر اگے سوتی پہ آئی آئی ہاتھ اٹھی بیٹھی ہے وقت بابے دسار این چاہ بیٹھی ہے بابا بابا ایک وری آکھ کھول چاہو بابا میں ہکا گل کرنی اوہ دے بعد میں مر ہو جائے حسین دی اکھا کھول گی فرمائے دن بابا بابا جی اجدہ کربلائی تن شمر کٹا آئی اے تری کل زندگی کتنی آئی حسین آدہ ستونجہ سال اے بابا اس ستونجہ سال کدی تاہیں آپ لٹھا ہوئے یا کدی کسے تونوں آکے دسے ہوئے پھلاں علاقے چھیک بچیے اوہ دے عمر چار سالے اوہ دے سردوال سفید ہے سیدہ دے نئی سکینا دیا کی کھول آلوہ چار سال بھڑی میں بابا میری کمر پھڑ گئی ہے بابا میرے سردوال سفید ہو گئی ہے تو روڑ بھوے نہ روئے سویر دے بعد حسین دی مر گئی بیبیا دے ویڑ بلنن محمد باکر بابے دی آمان پھیے بابا اے رونین جو میری پھوپی مر گئی ہے ہاں باکر نہیں نہیں آماما میں تنوی کھاوا میری پھوپی دے لا محل دے پھین بلا آکھی تمہ تم کر چھوڑے سجاد بھیڑ دے مو ڈال کن ناوے تا دی پھئی ہے شمارہا نجاوے دردہ ماری کون لکاوے جاہے کبر میری ناو نشان دیر میں مطاوے جاہے اسو بڑا کہنا مسئے پہ چھا با آج سینڈ راضی ہووی نوکارا ماتم قبول ہووی رونوں کے پھئی آدیے شمارہا نجاوے دردہ ماری کون لکاوے جاہے میں ایتھائی بھی مر چھوڑے نہ پیا ہم مگر کیونکہ میں اکھ نال پڑے میرے تواجے بے ماتمیہ تک پیغام پہنچا ہوں تیرے چوتھے امام فرمایا گناہ سارے گناہ 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 ہوں دے مگر مولا سجاد نے دو گناہ وند نام چاہیا فرمایا کوئی بندہ اس گناہ دی گل سن کے پھر کریسی تاہر سے چودھے چو کوئی بھی اسے ممتھے نہ لے سائل پوچھا کیڑے گناہ فرمایا پہلا گناہ جڑالیون والی اللہ پردہ اس زندگی شراب نہ پھین پہلا گناہ تے دوسرا گناہ فرمایا تاش نکے اس پوچھا کیوں فرمایا جدہ میری بھینڈ مر گئی آئی تے میں چار گھنٹے غسل واس سے پانی منگ دائیں اوہ بغیرت شرابی بھی نائی تے تاش آئے بس میں گل سوا سے کی تی آئی جو میرو تے فریض آئی میں ایک وینیٹن سنا دے نا کڑیاں لے ہتھاں تے پھین دا میت چائنس لائے کے زندہ انجو بہر نکھلے ہیں اگو کوچھ بندے ہس دے کھڑے آئین ایک ویندے ہکل ماریا کہہ دی اگتا رات ودھی ہوئی آئی کمار کروٹی ہوئی آئی اے ہتھاں تے کیا جائیوہ ناہے بھیر دے ناہی آتے مطھا راکیا ناہے میں غریب بے وطنہ گھڑیاں پائی بنا چار سالہ دی گئی بھیر دے بنا لوگوں میری سکیمہ مر گئی ماتا 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 ماتا